سلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار دردشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی کلاس کا آگاز حدیث کریم سے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے صحت اور فراغت پیارے بچو آج کی کلاس میں ہم کلاس نائن چپٹر نمبر ٹو کی مسلینیس ایک سے سائز کے کوسچن نمبر ٹو سے لے کر کوسچن نمبر ایٹ تک کے تمام پارٹس کو سالف کریں گے تو ویڈیو کو اکشروع کرنے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کس ایڈیا سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کس سکول میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کوسچن کی جانب کوسچن نمبر سائنٹفک نوٹیشن کیا چیز ہوتی ہے پیشنی ویڈیو میں ہمیں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں بہت ڈیٹیل سے تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پوائنٹ سے پہلے ایک ڈیجٹ ہونا چاہیے اور وہ ڈیجٹ نان زیرو ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوائنٹ کو میں یہاں سے یہاں پہ شفٹ کروں گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 5.336 ملٹیپلائے 10 ریز تو پاور ایک ڈیجٹ اگر ہم اس کو موو کریں گے اگر آپ پوائنٹ سے اس طرف موو کریں گے تو 10 کی پاور پوزٹیب ہوگی اور اگر ہم پوائنٹ سے اس طرف موو کریں گے تو 10 کی پاور نیگٹیب ہوگی ہم نے اس کو ایک ڈیجٹ موو کیا ہے تو اس کا جو آنسر آ جائے گا وہ 1 آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس اس کی سائنٹفک فارم ہے تو چلتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ کی جانب نمبر B اگر ہم B کو فال کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0 2 آپ کے پاس یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ پوائنٹ سے پہلے جو ڈیجٹ ہو وہ نان زیرو ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے اس پوائنٹ کو ہم یہاں سے یہاں پہ موو کروائیں گے تو اب اگر ہم اس پوائنٹ کو اس طرف موو کریں گے تو 10 کی پاور نیگٹیب آ جائے گی تو اگر میں اس کو یہاں پہ موو کروں گا یہ آ جائے گا 1.02 ملٹی پلائے 10 ریز ٹو پاور 4 4 اور 5 4 4 8 اور 5 13 اور 1 14 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا مائنس 14 اور یہ آپ کا آنسر ہے چلتے ہیں اس کے تھرڈ پارٹ کی جانب نمبر 3 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 523.4 ملٹی پلائے 10 ریز ٹو پاور مائنس 3 اگر ہم اس کو سائنٹفی فارم میں کنورٹ کریں گے تو اس پوائنٹ کو ہم یہاں سے یہاں پہ موو کریں گے یہ آ جائے گا 5.234 ملٹی پلائے 10 ریز ٹو پاور اگر اس طرف موو کریں گے تو پاور پلس 2 آ جائے گی ملٹی پلائے 10 کی پاور مائنس 3 پھر یہاں جائے گا 5.234 ملٹی پلائے بیسی سیم ہوں تو پاور سکو ایڈ کرتے ہیں یہاں جائے گا پلس 2 مائنس 3 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 5.234 ملٹی پلائے 10 ریز ٹو پاور مائنس 1 اور یہ ہمارا آنسر ہے چلتے ہیں پویسٹن نمبر 3 کے جانب نمبر 3 کنورٹ دا فالوینگ انٹو سٹینڈرڈ فارم اب یہ آپ کے پاس سائنٹفی کنوٹیشن ہے اور سائنٹفی کنوٹیشن میں ہم پاور سٹینڈ میں لکھتے ہیں لیکن سٹینڈرڈ فارم میں ہم اس ٹینڈ کی پاور کو ختم کرتے ہیں تو آپ نے یہ کنسیپٹ یاد رکھنا ہے جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹینڈ کی پاور پوزٹیو ہو تو ہم اس طرف موو کرتے ہیں اور نیگٹیو ہو تو اس طرف موو کرتے ہیں اب یہاں پہ اس کا اپوزٹ ہوگا جیسے یہاں پہ آپ کے پاس یہ تھا کہ اگر ٹینڈ کی پاور نیگٹیو ہو تو ہم اس طرف موو کرتے تھے اگر آپ اپنے اس پاور کو ختم کرنا ہوگا تو اس پوائنٹ کو ہم کیا کریں گے ریورس کی طرف موو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے یہ پاور مائنس ٹو ختم کرنا ہے تو اس پوائنٹ ٹو کو میں دو ڈیجٹ اور موو کرواؤں گا جیسے سیون ٹو تھری ٹو ایک ڈیجٹ یہ ہے ایک ڈیجٹ اور موو کروا کے پھر یہاں پہ پوائنٹ لگاؤں گا تو اس کا مطلب اگر میں اس کو لکھوں گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا زیرو پوائنٹ جب کوئی ڈیجٹ نہیں ہوگا اس کی جگہ ہم زیرو لگا دیں گے سیون ٹو تھری ٹو یہ آپ کا آنسر ہے ٹو سب سے پہلے ہم ان دو ویلیوز کو آپس میں ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹین پوائنٹ فائیو ٹری ملٹیپلائے ٹونٹی پوائنٹ ٹری ٹونٹی پوائنٹ ٹری ون تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹو ون ٹری پوائنٹ ایٹ سکس ملٹیپلائے ٹین ریز تو پاور ٹو اب پھر وہی کنسیپٹ ہے کہ اگر ہم سائنٹفک فارم میں جاتے ہیں تو جب ہم اس طرف موو کرتے ہیں تو ٹین کی پاور پوزٹیف ہوتی ہے اگر آپ نے اس پاور کو اب ختم کرنا ہوگا تو اس کا پوائنٹ ہم اس طرف موو کریں گے ریورس کریں گے اس کی ڈائریکشن کو تو ٹین پاور ٹو ہے تو اس پوائنٹ کو ہم دو ڈیجٹ موو کروائیں گے ون اور ٹو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹو ون ٹری ایٹ سکس اگر کہیں پوائنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو لاس پھٹ گھا دیں تو یہ آپ کا آنسر ہے چلتے ہیں پارٹ نمبر ٹری کی جانب پارٹ نمبر آپ کے پاس ہے 5.6 ملٹیپلائے ٹین پاور ہوں گے بھی تو یہ یہی نمبر آنسر آ جائے گا یہ آپ کا آنسر ہے چلتے ہیں پارٹ نمبر ٹری کی جانب پارٹ ایٹ ایٹ دا فالوینگ لاغ آف بیس اور 5 پاور 2 مائنس لاغ آف بیس 2 اور 2 پاور 3 سب سے پہلے ہم نے ایک پاور ڈول پڑا تھا وہ یہ تھا اگر آپ کے پاس لاغ آف اے پاور پی ہو تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں پی لاغ آف اے یعنی جو پاور ہوتی ہے ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں سٹارٹ پہ لکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب اگر اس پاور کو میں سٹارٹ میں لکھنے کی کوشش کروں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا 2 لاغ بیس 5 5 مائنس 3 لاغ بیس 2 with respect to 2 اب یہاں پہ ایک رول ہم نے اور پڑھا تھا اگر آپ کے پاس بے بیس اور نمبر سیم ہو جائے یعنی اے بیس اے with a ہو جائے تو اس کا انصر آپ کے پاس 1 ہوتا ہے تو اس دقاقار سے آپ یہ دیکھیں یہ 2 یہ بیس ہے اور وہی 5 ہے اور وہی نمبر ہے تو اس کا مطلب لاغ 5 انٹو 5 یہ آپ کے پاس 1 ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی بیس 2 ہے اور ساڑ 2 ہے تو یہ آپ کے پاس 1 ہو جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 مائنس 3 اس کا انصر آپ کے پاس آ جائے گا مائنس 1 اور یہ ہمارا انصر ہے چلتے ہیں پارٹ بی کی جانب بائی مستیک اس قویسٹن میں آپ کے پاس یہاں پہ یہ 2 نہیں ہے بلکہ کیا ہے 3 ہے اگر آپ یہ یہاں پہ آپ کے پاس 3 ہوگا تو سمپل یہاں پہ یہ 3 آ جائے گا یہاں پہ بھی یہ 3 آ جائے گا 3 1 0 3 آ جائے گا اور 3 اور 3 کو مائنس کریں گے تو یہ آنسر آپ کے پاس 0 آ جائے گا بائی مستیکن یہاں می نے 2 3 تھا تو میں نے 2 لکھ دیا یہ ماہ را آنسر جو فائنل ہے پھر 0 ہے چلتے ہیں اس کے پارٹ بی کی جانب بی تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں کچھ پراپر رول نہیں لگ رہا تو ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ لاغ کی کسی رول کو سیٹسوائیڈ کر لے تو ہم ایک رول یہاں پہ بنا سکتے ہیں لاغ بیس ٹو اس فور کو میں لکھ سکتا ہوں ٹو کا سکیر مائنس لاغ ٹری اب یہاں پہ دیکھیں کسی بھی نمبر کی پاور زیرو لیں تو آنسر کیا آتا ہے ہوا نہ آتا ہے اس کا مطلب اگر میں تھری پاور زیرو لے لوں تو آنسر ون آ جائے گا کیونکہ میں اس میں یہ بارا رول بنانے والا ہوں تو اگر اس رول کو بنائیں گے تو یہاں جائے گا تھری پاور زیرو پھر اس کے بعد اگر ہم پاور رول لگائیں گے تو پاور سٹارٹ میں آ جائے گی یہاں جائے گا ٹو لاغ بیس ٹو ویڈ ٹو نمبر مائنس اس زیرو کو بھی سٹارٹ پہ لے آئیں یہاں جائے گا لاغ بیس ٹری with respect to 3 تو بیس اور نمبر اگر آپ کے پاس سہم ہو جائیں تو وہ 1 کے اکوال ہوتا ہے یہاں آپ کے پاس آ جائے گا 2 into 1 مائنس 0 into 1 تو یہ آ جائے گا 2 مائنس 0 equal to 2 یہ ہمارا آنسر ہے چلتے ہیں اس کے پارٹ نمبر C کی جانب C تو سب سے پہلے دیکھیں اگر ہم رول لگانا چاہیں تو اس پہ ایک پاور رول لگ سکتا ہے سب سے پہلے یہ آ جائے گا لاغ آف بیس ویڈ بیس ایج یہ آ جائے گا لاغ آف ایکس with respect to x minus اس پہور کو اگر ہم سٹارٹ پہ لے کے آئیں گے یہ آ جائے گا minus 7 into لاغ آف بیس بی with respect to b تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا لاغ with بیس h یہ آ جائے گا لاغ آف بیس x with respect to x minus minus plus 7 یہ آ جائے گا لاغ آف بیس b with respect to b پھر یہاں پہ دیکھیں یہی رول لگائیں گے اگر بیس اور exponent 7 ہو جائے تو آنسر 1 آتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ آپ کے پاس آ جائے گا لاغ آف بیس h یہ آ جائے گا 1 plus 7 into 1 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا لاغ آف بیس 8 with respect to 1 plus 7 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا لاغ آف بیس 8 7 اور 1 8 تو یہاں پہ پھر اگر ہم یہی رول لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس final answer جو آ جائے گا وہ آ جائے گا 1 چلتے ہیں question number 5 کے جانے 5 point x ہم نے x کی value کو find out کرنا ہے اور ہم نے ابھی ایک رول discuss کیا تھا base a with respect to a یہ آپ کے پاس 1 کے برابر ہوتا ہے تو اگر میں یہاں پہ اس چیز کو بنانے کی کوشش کروں تو log base 3 اس 9 کو اگر میں 3 کی فارم بناوں گا تو میں لکھ سکتا ہوں 3 کا square minus log of b کسی بھی نمبر کی پاور 0 لیں اس کا answer کیا آتا ہے 1 آتا ہے تو میں اس کو b کے فارمیٹ بنانے کے لیے b پاور 0 کر دوں گا equal to x آ جائے گا یہاں پہ power rule لگائیں اس power کو start میں لے کر آئیں یہاں جائے گا 2 log base 3 with respect to 3 minus 0 log b with respect to b equal to x تو یہ آپ کے پاس base اور نمبر جب same ہو جائیں تو یہ 1 کے برابر ہوتا ہے minus 0 into 1 equal to x تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 minus 0 is equal to x یہاں جائے گا 2 is equal to x ہم نے جو x کا answer find out کرنا تھا وہ آ گیا ہے x is equal to 2 چلتے ہیں part b کی جانب number 2 تو اگر ہم اس کو یہاں سے solve کرنے کی کوشش کریں یہ آ جائے گا log base 2 with respect to x minus log base 2 اب آپ کے پاس دیکھیں یہ 2 ہے اور اوپر 16 کی power 1 by 4 ہے اگر میں 16 کا LCM لے لوں تو یہ آ جائے گا 8 پھر یہ آ جائے گا 4 پھر یہ آ جائے گا 2 اور پھر آ جائے گا 1 اس کا مطلب ہے کہ 16 کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں 2 power 4 whole power 1 by 4 equal to 3 اب میں یہاں پہ یہ کروں گا کہ اس 4 کو اس 4 سے کاٹ دیں یہ آ جائے گا log of 2 x minus log of 2 with respect to 2 equal to 3 اب دیکھیں base اور number same ہو جائے تو وہ ہمارے پاس 1 کی equal ہوتا ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا log 2 power x minus 1 equal to 3 یہ آ جائے گا log of 2 x equal to 3 یہ plus 1 ادھر جا کے minus 1 ادھر جا کے plus 1 ہو گیا یہ آ گیا log of 2 into x equal to 4 اب یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے ایک concept پڑا تھا کہ exponential form اور log form پہلے میں اس کو تھوڑا سا discuss کر دیتا ہوں آپ کے پاس کہ اگر آپ کے پاس log of a power x equal to y ہو تو اگر میں اس کو convert کروں گا exponential form میں تو یہ x اور y آپس میں change ہو جاتے تھے یہ a of y is equal to x ہو جائے گا تو اگر میں یہاں سے x کو ختم کروں گا تو simple یہ value ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائے گی interchange ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 power 4 equal to x تو 2 power 4 لیں گے تو یہ پھر آپ کے پاس 16 آ جائے گی 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 equal to x تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 16 میں پھر ایک دفعہ اس کو repeat کر لیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس logarithmic form ہوتی ہے اور یہ آپ کے پاس exponential form ہوتی ہے اور exponential اور logarithmic میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو base ہوتی ہے وہ change نہیں ہوتی simple یہ والی جو دو value ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہیں interchange ہو جاتی ہیں یہ والی دو value تو یہاں سے ہم نے x cancer نکال لیا ہم نے basically اس question میں x cancer find out کرنا تھا چلتے یں اس کے part 3 کے جانب 3 اب اس میں دیکھیں تو کوئی خاص role تو apply نہیں اور ایک چیز آپ تو ہم simple یہ کریں گے log with base 2 ان دونوں کو ignore کر دیں گے تو یہ آ جائے x square minus 1 equal to 3 یہ آ جائے x square اس minus 1 کو لے جائیں یہ آ جائے 3 plus 1 x square equal to 4 x square equal to 2 2 دونوں طرف اگر ہم under root apply کر دیتے تو یہ سے cancel ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا plus minus 2 ہم نے یہ چیز find out کرنی تھی چلتے ہیں اس کے part 4 کی جانب یہ ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ دونوں کی base میں log 7 ہے تو اس کو ignore کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے x equal to 8 log base y پاس 1 ہوتا ہے یہ y ہے اور اوپر بھی y ہے تو یہ پہ آ جائے گا x is equal to 8 into 1 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا x is equal to 8 اور یہ ہمارا answer ہے چلتے ہیں part number 6 کی جانب 6 اس question میں آپ کے پاس log 2 log 3 اور log 5 کی value given ہے کا اتنے question میں کوئی value کا purpose نہیں ہے بس اس question میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ log 2 log 3 اور log 5 کو استوال کر سکتے ہیں آپ کے ملٹیپلائے change into plus یہ آجائے گا log 3 پھر یہ آجائے گا log 5 value put کر دیں value ہمیں given ہے 0.3010 log 3 بھی ہمیں given ہے اور log 5 بھی ہمیں given 0.690 تو بس simple ہم نے ان کو آپس میں کیا کرنا ہے add کرنا ہے log 2 plus log 3 plus log 5 تو آپ کے پاس جو آنسر ہے وہ آگیا ہے 1.4 771 یہ ہمارا آنسر ہے چلتے ہیں اس کے part 2 کی جانب 2 تو سب سے پہلے ہم اس point کو ختم کریں گے point کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ اس کی جگہ 1 آ جائے گا تو اس کو اس کا مطلب یہ ہم لکھ سکتے ہیں log 24 2 سے تو یہ آ جائے گا 12 6 پھر 2 سے کریں گے اور پھر یہ 3 سے کریں گے اور اس لکھے کار سے ہم ہنڈرڈ سے نکال لیں گے تو یہ آ جائے گا 2 کے ساتھ کریں گے 50 پھر 2 کے ساتھ کریں گے 25 پھر 5 اور پھر 1 آ جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس کو لکھنا چاہیں یوں لکھ سکتے لاغ یہ 24 ہے تو اس کو لکھ سکتے 2 کا سکیئر بلکہ 2 کا کیوب ملٹی پلائے بائی 3 اور 100 کو لکھ سکتے 2 کا سکیئر اور 5 کا سکیئر 2 کا سکیئر ملٹی پلائے 5 کا سکیئر یہ اس طریقے کار سے ہم ان چیزوں کو لکھ سکتے ہیں پھر آپ اگلا پر آپ کے پاس ہم اس پر کو لگائیں گے اس ڈیوائی کو ختم کریں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا لاغ 2 کا کیوب ملٹی پلائے بائی 3 یا ڈیوائی چینج انٹو مائنس پھر یہ آ جائے گا لاغ آف 2 کا سکیر ملٹی پلائے 5 کا سکیر اب ان کو ملٹی پلائے بھی کریں لاغ 2 پاور 3 ملٹی پلائے چینج انٹو پلس یہ آ جائے گا لاغ آف 3 مائنس کو ساتھ ملٹی پلائے بھی کروں گا یہ آ جائے گا لاغ 2 کا سکیر ملٹی پلس پلس کو اس مائنس سے ملٹی پلائے کروں گا تو یہ آ جائے گا مائنس لاغ آف 5 کا سکیر اب آپ نے اس پورے کوسٹن میں یہ کرنا ہے کہ اس ساری پاور کو سٹارٹ میں شفٹ کرنا ہے ان ساری پاور کو ہم شفٹ کریں گے سٹارٹ میں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 3 لاغ 2 پلس لاغ آف 3 یہاں پہ پاور نہیں ہے یہاں جائے گا 2 لاغ 2 مائنس 2 لاغ 5 value پوٹ کا دیتے 3 لاغ آف 2 کی value آپ کے پاس ہے 0.3010 لاغ آف 3 0.4 77 1 مائنس 2 لاغ آف 2 آپ کے پاس 0.3010 مائنس 2 into log آف 5 0.6 99 0 میرے پاس جگہ کام میں اس کو ایک ہی تفہ پہ لکھوں گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 into 0.3010 plus 0.4771 minus 2 into 0.3010 minus 2 into 0.6 99 0 تو یہ آپ کے پاس جو آنسر آ جائے گا آ جائے گا minus 0.6199 اور یہ ہمارا آنسر ہے چلتے ہیں next part کی جانب 360 ہے سب ستار 360 کا LCM نکالیں گے یہ آ جائے گا 180 پھر 2 سے کریں گے تو 90 آ جائے گا پھر 2 سے کریں گے 45 آ جائے گا 3 سے کریں گے تو 15 آ جائے گا پھر 3 سے کریں گے 5 آ جائے گا اور پھر یہ 5 1005 اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ لکھ کا cube multiply 3 کا square multiply 5 تو بس product رو لگا دیں یہ آ جائے گا log 2 power 3 multiply change into plus log 3 کا square multiply change into plus log of 5 پھر اس کے بعد ہم نے simple یہ کرنا ہے power کو start میں لے کر آنا یا جائے گا 3 log of 2 plus 2 log of 3 plus log of 5 value put کر دیں 3 log of 2 0.30 1 0 2 log of 3 0.47 1 plus log of 5 0.6 0.9 0 2 2 2 2 2 2 2 سیون ون پلس دیرو پوائنٹ سکس ڈبل نائن دیرو آپ کے پاس جو فائنل آنسر آ جائے گا آ جائے گا ٹو پوائنٹ ڈبل فائف سکس ٹو ٹو پوائنٹ ڈبل فائف سکس ٹو اور یہ ہمارا آنسر ہے چلتے ہیں کوسٹن نمبر سیون کی جانب سیون سیمپلی فائی تو سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بائی کے لئے لیٹ کرتے ہیں وائی ایکوال ٹو دیرو پوائنٹ فائف تھری ٹو سیون ملٹیپلائے فورٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون یہ انڈر اوٹ کی پاور ون بائی تھری آ جائے گی ڈیوائیڈڈ بائی دیرو پوائنٹ زیرو فائف نائن ہول پاور آپ کے پاس آ جائے گی تھری سوڑا سا جگہ بچانے کے لیے میں یہی اسی سٹیپ میں لاغ آپ دونوں طرف لے لیتا ہوں لاغ دونوں طرف اپلائے کر دیا جب ہم لاغ اپلائے کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ سٹارٹ میں آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاور آپ کے پاس سٹارٹ میں آ جائے گی تو ان دونوں کے ساتھ میں اگر لاغ اپلائے کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا log 0.5327 multiply change into plus log of 42.97 power 1 by 3 اور یہ divide change into minus log of 0.0059 پھر اس میں ایک سیپ ابھی ہم اور کر سکتے ہیں کہ power کو start میں لکھ سکتے ہیں 3 log یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0.5327 plus 1 by 3 یہ آ جائے گا log of 42.97 minus log of 0.0059 اب ہم نے ان values کا log find out کرنا ہے کیسے find out کرتے ہیں یہ ہم بہت detail میں جا چکے ہیں یہاں سے جب میں اس طرف point کو لے کے آوں گا تو اس کی characteristics آپ کے پاس minus 1 آ جائے گی اور اس کا جو mantisa ہے آپ کے پاس وہ ہے 7265 یہ 1 by 3 add it is اس کی characteristics آپ کے پاس جب ہم یہاں پہ آئیں گے تو اس کی characteristics آپ کے پاس plus 1 بن جائے گی اور جو اس کا mantisa ہے وہ ہے 6332 یہ mantisa اور characteristics کیسے نکالتے ہیں یہ پیشلی exercise میں میں بہت detail میں یہ چیزیں کروا چکا ہوں اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ وہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں اس point کو جب ہم یہاں سے یہاں پہ لے کر آئیں گے تو اس کی characteristics آپ کے پاس آ جائے گی minus 3 اور 7 آپ کے پاس جو اس کا mantisa آ رہا ہے وہ آ رہا ہے double 7 0 9 تو یہ آپ کے پاس ساری value آ گئی اب سب سے پہلے ہم ان values کو الگ الگ لکھیں گے 3 یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 1 plus 0.7265 یہاں پہ میں ایک چھوٹی کی value concept بتا دیتا ہوں کہ mantisa is always positive یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو characteristics minus میں ہو سکتی ہے لیکن mantisa ہم نے اس کو plus میں رکھنا ہے پھر اس value کو ہم اس کے ساتھ 1 by 3 کے ساتھ multiply بھی کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے 1.6332 multiply 1 by 3 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0.5444 0.5444 پھر minus پھر اس کو بھی اب لگ سے لکھیں گے minus 3 plus اور mantisa لگ کر لیں 0.7709 اب اس کو plus 0.7265 plus 0.5444 plus 3 minus 0.7709 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2.5 تو یہ آ جائے گا 2.5 اس 2.5 کو اگر آپ 3 سے multiply کر دیں تو multiply by 3 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 7.5 اب دونوں طرف اس کو فردت اور solve کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا anti-log لینا ہے ہم نے صرف y کو find out کرنا تھا log of y کو find نہیں کرنا پاس آ گیا ہے log of y is equal to 7.5 اس y کو ختم کرنے کے لئے دونوں طرف anti-log apply کریں گے apply anti-log on both sides تو اگر ہم اس کو anti-log apply کریں گے تو یہ آ جائے گا anti-log into log of y is equal to anti-log of 7.5 تو سب سے پہلے anti-log کے table میں چلتے ہیں کے لئے اگر یہاں پہ digit نہیں ہے تو 0 ڈال دیں .50 کو آپ نے anti-log والے table میں جا کے 0 میں دیکھنا ہے اگر آپ .50 کو ہم 0 میں دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آ رہا 3 1 6 2 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 1 6 2 تو یہ یہاں سے cancel ہو جائے گا y equal to 3 1 6 2 اور point سے پہلے دیکھیں اس کی characters کتنی ہے 7 ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ point یہاں پہ تھا ہم اس کو 7 ڈیجٹ مو کروائیں گے 1 2 3 4 5 6 7 تو اگر کوئی ڈیجٹ نہیں ہے تو اس کی جگہ ہم کیا ڈال دیں گے دیرو جال دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے 3 1 6 2 1 2 3 4 1 2 3 4 یہ آپ کے پاس y کا answer ہے چلتے ہیں اس کے next question کے جانب question number 8 میں ہم نے left and side کو right and side کے پروف کرنا ہے ہم نے پہلے بھی ایک فرمولا پڑا تھا change of base law اس میں یہ ہوتا ہے کہ base اور exponent کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے جیسے اوپر n تھا تو میں n اوپر کر دیا اور base a تھا نیچے a کر دیا اور ایک new ly place ہم اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو سیم ہم یہاں پہ بھی کام کریں گے یہاں جائے گا log of u divided by log of v ایک new base لگا لیتے ہیں سب کے ساتھ a multiply یہاں پہ بھی ایسی ہو جائے گا یہاں جائے گا log v divided by log of w with newly base a multiply by یہاں جائے گا log of w divided by log of u اور جو newly base ہو جائے گی اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ویلیو اس ویلیو سے cancel ہو جائے گی اور یہ ویلیو اس ویلیو سے cancel ہو جائے گی تو آپ کے پاس آنسر آگیا ہے وہ 1 ہے اور ہم نے اس کو ویلیو پروو ہو گیا کہ آپ کے پاس جو left hand side وہ equal to ہے right hand side کے اسے کے ساتھ ہماری exercise miscellaneous 2 کے question number 2 سے لے کر question number 8 تک complete ہو چکے ہیں ڈسکرپشن میں میں اس پورے چپٹر کے exercises کے link ڈال دوں question number 1 solve using rules of logarithm اس question میں آپ نے left hand side کو لینا ہے اور اس کو right hand side کے ایک ویلیوز کو find out کرنا ہے اس کے ساتھ ہماری miscellaneous side complete ہوئی آخر میں ایک چھوٹا سا message اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لئے اکثر سننے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ ٹھیک ہے میرے نزدیک یہ ضروری بھی نہیں بیشتو روکات ہم غلط بھی ہوتے ہیں پر اس بات کو دل اور دماغ مانتا ہی نہیں اپنا احتساب ضرور کیا کریں اور غلطی مان کر اپنی اصلاح بھی کیا کریں آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے بہت سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے پیارے بچو اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ